آئی ایم ڈی بی کی ریٹنگ کے حساب سے دہ شائننگ ہالی ووڈ کی سب سے خطرناک ہورر فلم ہے دلچس بات یہ بھی ہے کہ یہ فلم انیس سو سی میں ریلیز ہوئی تھی تب سے اب تک بیالیس سال بیٹھ گئے ہیں لیکن ابھی بھی اس فلم کو لے کر ڈر کے دیوانوں کی دیوانگی کم نہیں ہوئی ہے کہانی ایک پریوار کی ہے جو ایک سنسان ہوتل میں ٹھہرتا ہے سردیوں کی رات پہ ایک طرف چوبنے والی تھنڈ ہے اور دوسری طرف یہ سنسان اور منوز ہوتل جہاں ایک کے بعد ایک عجیب گھٹنائے گھٹی ہیں اس پریوار کا ایک بیٹا ہے جو مانسک روپ سے بیمار ہے اسے بیتے ہوئے کل کی اور آنے والے کل کی عجیب گھٹنائے دکھنے لگتی ہیں ان لوگوں نے بھی دا ایگزوسٹ دیکھی ہے وہ مانیں گے کہ یہ ایک الگی لیول کی ڈرابنی فلم ہے مووی میں ایک جوان لڑکی ہے جس پر بھوت کا سایہ ہے اس فلم کو آسکر میں بیس فلم کا نومینیشن بھی ملا تھا لڑکی کی ماں اپنی بیٹی کو کالے سائے سے دور لے جانے کے لیے دو پادریوں کا سہارہ لیتی ہے لیکن حالات سمیں کے ساتھ بچ سے بتر ہو جاتے ہیں اس فلم کو لے کر اس دور میں خوب ویواد بھی ہوا تھا آئی ایم ڈی بی پر اس فلم کو ہورر زون میں ایٹ پوائنٹ ون ریٹنگ ملی ہے لسٹ میں تیسرے سب سے ڈرابنی فلم کے طور پر دو جار ایک میں ریلیز ہوئی دا آدرز کا نام ہے دا آدرز کی کہانی ایک ماں اور اس کے دو بچوں کی ہے یہ دونوں ہی بچے فوٹو سینسٹیٹیو ہیں یعنی انہیں روشنی سے دکت ہے یہ ماں اپنے بچوں کو لے کر ایک بہت پرانے اور گھپ اندری گھر میں رہتی ہے اچانک کچھ ایسی گھٹنائے گھٹنے لگتی ہیں کہ ان تینوں کو یہاں بروسہ ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں بوت ہے لسٹ میں چار نمبر پر ہے دا کونجرنگ جو کی دوہزار تیرہ میں ریلیز ہوئی تھی فلم کی کہانی کیرولین اور روجر کے اردرد گھومتی ہے جو اپنے پریوار کے ساتھ فارماؤس میں ہیں جلدی ان کے ساتھ عجیب گھٹنائے گھٹنے لگتی ہیں برے سپنے آتے ہیں کیرولین ان گھٹناؤ کی جاج کے لیے پیرنورمل گھٹناؤ کے انویسٹیگیٹر اینڈ اور لورن وارن کو بلاتی ہیں وارن کو پتا چلتا ہے کہ پیرن کا پریوار جہاں کبھی بھی جاتا ہے ایک بری طاقت اسے نشانہ بناتی ہے نمبر پانچ پر ہے دا رنگ جو کی دوہزار دو میں ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں ایک اکبار کا ریپورٹر ہے راہل کیلر جو کی ایک ایسی سٹوری کی پڑھتے تلاش کر رہی ہے اس میں ویڈیو ٹیپ ہے خاص بات یہ ہے کہ اس ویڈیو ٹیپ کو جو بھی دیکھتا ہے ٹھیک سات دن بعد اس کی موت ہو جاتی ہے جگیاسا میں راہل بھی اس ویڈیو ٹیپ کو دیکھتی ہے اب پتہ لگا رہی ہے کہ شاپیٹ ٹیپ کے پیچھے کا رشت سے کیا ہے اگر آپ ڈیڑنا چاہتے ہیں تو دار رنگ آپ کے لیے ایک پرفیکٹ ووچ ہے اس فلم کو آئی ایم ڈی بی پر 7.1 ریٹنگ ملی ہے